جو آپ نے مجھے اس مہتپور مدے پہ بولنے کا موقع دیا مہدے یہ ایسا مدہ ہے جو ایک ویکٹی وشش سے نہیں جڑا ہوا اس طرح مہلاؤں کا نہیں ہے یہ بھارت کی سنسکرتی پہ بھارت کی سبتہ پہ بھارت کی آتما پہ حملہ ہے یہ ہمارا وہ دیش ہے جس میں مہلاؤں کو دیوی کے روپ میں بہن کے روپ میں ماں کے روپ میں پوجا جاتا ہے اور جب ہم یہ سنتے ہیں روز صبح اخبار میں اٹھ کے کہ کیا ہو رہا ہے یہ بلکل ہماری سبتہ کے سنسکرتی کے وپریت ہے تو مہدے جو سرکار نے جو یہ بل لائی ہے اس کا میں سواگت کرتا ہوں اس کا آنا عوشق ہے پر اس میں صرف بل سے سمشہ کا سوادان نہیں ہوگا اس کو ہم کو لاغو کرنا ہے اس کو فلی بھوت کرنا ہے اس کے لیے میرے کوئی سجاو ہے منتری مہدے ہیں آپ کو سب سے آپ اس کو لاغو کرے گی پولیس مقدموں کی تبتیش کرے گی پولیس پولیس میں آپ دیکھتے ہیں ہر پردیش میں اتنی ویکنسیز ہیں پولیس ادھکاری نہیں ہیں تو کرپیا ان ویکنسیز کو آپ بھریے اور یہ گمبیر مقدمے جیسے ایس سی ایس ٹی کے مقدمے میں ایک ڈی وی ایس پی رینگ کا ادھکاری جاج کرتا ہے اس میں بھی میری پرارثنہ ہے کہ ڈی وی ایس پی رینگ کا ادھکاری بنوارے کریں اور وہ بھی مہلہ پولیس ادھکاری ہو تو اس کے ساتھ نیا ہوگا دوسری مہد ہے ان مقدموں کی ٹرائلز ہوگی جوڈی شری میں کورٹس کی آپ استطیق دیکھئے کتنے کورٹس ہیں وہاں کتنی ویکنسیز ہیں اور کس طرح کے جج آرہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے تو میرا سجاہ آوے ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کا سمیں آگیا ہے اگر ہم کو اس قانون کو صحیح اس کی مول روپ میں اس کو لاغو کرنا ہے تو ہم کو جوڈیشل ریفارمز لانے پڑیں گے ہم کو ایک سہنبھوتی پوروک ایک نیائے پوروک اس کے نیائے پالکہ کا نرمان کرنا پڑے گا جہاں کالٹی ججمنٹ ہو تیسرا مہد ہے ان مقدموں کو کورٹ میں پیروی کون کرے گا پروسیکیوشن ہماری اے پی پیز کی ہماری سرکاری وکیلوں کی کالٹی کیا ہے اس کو ہمیں دیکھنا آوشک ہے مہد ہے اس میں ایک اور مجھے قانون میں جو تھوڑی سی جو میرا سجاہو ہے گرہمنتری مہد ہے آپ کو کہ اس میں آپ نے رکھا کہ بارہ بر سے کم کی بچی کا اگر ساموی کبلادکار ہوتا ہے اس میں آپ نے مرتوزن سے لے کے عمر کے تک اپرافدان ہے تیرہ سال کی بچی کے لیے کیوں نہیں چودہ سال کی بچی کے لیے کیوں نہیں پندرہ سال کی بچی کے لیے کیوں نہیں میں مانتا ہوں اپراد اپراد ہے اور اس کو سمان سجا ملنی چاہی اور کٹور سے کٹور سجا ملے یہ میرا آپ سے انرود ہے مہد ہے مہود ہے یہ کیوں ہو رہے ہیں آج آج سے جب ہمارا جنب ہوا تھا ان چیزوں کا ہم سنتے ہی نہیں تھے کلپنا ہی نہیں کرتے تھے اب کیوں ہو رہا ہے اس کے کچھ کارن ہے آج فری انٹرنیٹ میں آپ پابندی لگائیے کچھ تو نیم ہو سوشل میڈیا پہ آپ لگائیے ٹی وی پہ لگائیے کس طرح کی فلمیں دیکھ رہے ہیں آج اگر بچوں مجھے آج کسی نے کہا ہے آج ہی کسی مجھے ایک تیکنیکل آفیسر نے کہا ہے کہ صاحب جو جیو جو ٹیلی فون کمپنی ہیں جو موبائل جو انٹرنیٹ سریوس پر پردان کرتی ہے ان کی سروے میں آیا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ بچے جو رات کو دیکھتے ہیں وہ پورنوگرافی اشلیل جو ہے نا وہ چیزیں دیکھتے ہیں اس پر ریگولیشن ہونا چاہیے ہماری سبتہ نشٹ ہو رہی ہے ہمارے یوان نشٹ ہو رہے ہیں اور انت میں جو پیڈی تھے ان کے پنرواز کے لیے ہم ان کا جیون برباد نہیں کرنا ہے ان کی عزت تو چلی گئی وہ بھوش میں اپنا کیسا جیون شروع کریں اس کے لیے بھی چنتہ کریں میں مانتا ہوں سرکار کی جو منشاہ ہے بہت ہی اچھی ہے اور انہیں بلکہ میں پورجور سمرتن کرتا ہوں سری نیرنگ ایرنگ